بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد محمد اسلام علیکم میں آج بنا رہی ہوں پالک کے پراتھے یہ آٹا ہے میرے پاس دو کپ پانی تین کپ اور تھوڑا سا اور پانی لیا کپ میں جانی ٹھیک ہے پالک ہے یہ سپائسز ہیں کلونجی نمک کلونجی ہافٹی سپون سے کام ہے اجوائن جو ہے یہ بھی ہافٹی سپون سے کام ہے اور ریڈ چیلی فلکس جو ہیں یہ بھی ہافٹی سپون سے کام ہے ریڈ چیلی جو ہے پورڈر یہ ہافٹی سپون ہے نمک ہافٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ہے یہ پانی ڈالتی چاہوں گی اور اس سارے اس کو ایک اچھا سا بیٹر بنا لیں گے اور یہ ہائنڈ بیٹر کے ساتھ اس کو اچھا طرح سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے ماشاءاللہ بیٹر تیار ہو گیا اور پانچ منٹ ریسٹ کے بعد یہ میں نے پین اوپر رکھا ہے یہ گرم ہو گیا اس میں آئل ایسے ہلکا سلکائیں کے اوپر اور یہ بیٹر اپنا ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھے اور بہت مزیدر بنتے ہیں پراتھی اور بہت کم وقت میں بنتے ہیں ان کو آپ سنیکس میں بھی دے سکتے ہیں ایوننگ سنیکس میں لنچ میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں اور یہ بریک فاسٹ تو بہت اچھا بنتا ہے اسے آپ ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ٹھیک ہے اگر پسند آئے تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیں ٹھیک ہے اور کمنٹ میں بتائیں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہے کیسا لگا تو اس کی ایک سائیڈ جب فلی طور پر پاک جائے پھر دوسری پکانیا یعنی اتنی پاک جائے کہ وہ وائٹ اوپر سے ہتم ہو جائے یہ سائیڈ میں اس کی چینج کر رہی ہوں تو یہ بھی اوپر سے یہ جو وائٹ نظر آ رہا ہے یہ پاک جائے تو براؤن ہو جائے تو پھر اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے تو اس کو دو تین منٹ اس سائیڈ سے پکائیں گے ٹھیک ہے یہ اس کو آئل رکھا ہے پھر اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں اس کی سائیڈ سے ایسے بدلتے ہیں ایک تو بار تو یہ تھوڑا نارمل پراتیس سے تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے پکنے میں تو یہ ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے تو اسے آپ ضرور ٹرائے کریں تو اسی طرح میں نے یہ براتھ اپنا ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بچے بہت پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ تو اسے ضرور بنائیں اور چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ